اسلام علیکم دوستو آپ کو ہمارے چینل سوشل ویلوگ میں خوش آمدید دوستو آج ہم موجود ہیں گورنمنٹ پوسٹ کاریویٹ کالیج ساہیوال میں آپ بیگرونڈ میں دیکھ سکتے ہیں کالیج کا یہ مین گیٹ ہے آج ہم آپ کو گورنمنٹ کالیج دکھائیں گے یہ مین گیٹ ہے کالیج کا جہاں سے کالیج میں داخل ہوتے ہیں داخل ہوتے ہی رائٹ سائٹ کے اوپر سیکیورٹی روم ہے اور یہ سامنے بینر لگا ہوا ہے کیونکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے نئے ایڈمیشنز ہوئے ہیں تو ایڈمیشنز نئے آنے والے بچوں کے لیے ہدایات ہیں داخل ہوتے ہی یہ سامنے سیکیورٹی کے لیے روم ہے اور سیکیورٹی گارڈ یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ شیڈر نظر آ رہا ہے یہ پارکنگ ہے اور لیپٹ سائٹ پہ گراؤنڈ ہے کالیج کا یہ کالیج کی مین انٹرنس ہے اور بہت خوبصورت یہاں پر منظر ہے یہ رائٹ سائٹ پہ کالیج کے پارکنگ کے لیے ہے جس میں سٹاف اور سٹوڈنٹس کے لیے بلکل پری پارکنگ ہوتی ہے یہ بہت وسیع پارکنگ کے لیے ہے یہاں پر کافی زیادہ تداد کے اندر بائیکس اور دوسری گاڑیوں کی پارکنگ کی صورت موجود ہے دوسری سائٹ پہ یہ کالیج کا مین گراؤنڈ ہے بلکل سامنے نظر آ رہا ہے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے گورنمنٹ پورٹس کاجویٹ کالیج ساہیوال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دوستو یہ ساہیوال کی سب سے پرانی تعلیمی درسگاہ ہے جس کا آغاز انسو بساریس میں کیا گیا جب ساہیوال کا پرانا نام منٹ گمری تھا یہ کالیج کی مین بلڈنگ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کالیج کی مین بلڈنگ ہے اس میں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس بھی بنے ہوئے ہیں اور یہ بلڈنگ کے سامنے خوبصورت پھول اور گھاس موجود ہے یہ شام کا وقت ہے دوستو اور یہاں پر بہترین روح پرور منادر آپ دے سکتے ہیں موسیقی 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 دوستو ساہیوال اب ڈوین کا درہ رکھتا ہے اور ساہیوال ڈوین کے اندر گورنمنٹ کالیج ایک طریقی اور شاندار عمارت ہے دوستو ساہیوال کا پرانا نام منٹ گمری تھا اور جس وقت اس کالیج کا قیام عمل میں آیا اس وقت اس کا نام منٹ گمری تھا اور یہ انیس سو بیالیس میں بنا تھا یہ آپ آئی سی ایس لیب دے سکتے ہیں یہ دپارٹمنٹ آف کیمپیٹر سائنس ہے یہ کالیج کی مین بیڈلنگ ہے موسیقی 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 ساتھ سامنے یہ لائیوریڈی موجود ہے موسیقی موسیقی دوستو یہ مریم ڈے کیئر سینٹر ہے یہ کالج کی کنٹین ہے جس کے اوپر بہترین آیت لکھی ہوئی ہے یہ ملک ندیم کامران صاحب انہوں نے اس کا افتدا کیا تھا یہ گورنمنٹ کالج کا ڈے کیئر سینٹر ہے جس کا نام مریم ڈے کیئر سینٹر رکھا گیا ہے یہاں پر بھول بہترین اور خوبصورت نظر آ رہے ہیں دوستو یہ کالج کی آپ دے سکتے ہیں کہ کالج کی کنٹین ہے یہاں پر ریفریشمنٹ کے لیے مختلف چیزیں میسر ہوتی ہیں جسے طلبہ اور طلبات فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کالج کے اندر بی ایس پروگرام کی کلاسیں بھی لگتی ہیں جن کے اندر بی ایس انگلیش بی ایس اردو بی ایس میت بی ایس فزیکس بی ایس کیمسٹری بی ایس زولوجی بی ایس پورٹنی اور اس طرح تمام بی ایس کے پروگرام کی کلاسیں بھی اس کالج کے اندر ہوتی ہیں یہ کالج کے اندر اب جدت آ گئی ہے پہلے صرف کالج کے اندر ایف ایسی لیول کی کلاسیں ہوتی تھیں لیکن اب کالج کے اندر جو ہے وہ جدت آ گئی ہے اور اب بی ایس پروگرام کی کلاسیں بھی یہاں پر ہوتی ہیں دوستو یہ سامنے آپ جہ سکتے ہیں کہ کالج کا پلے گراؤنڈ ہے یہاں پر لو دوست کرکٹ کھیر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فٹبال کرکٹ واری بال اور ٹینس بال کے یہاں پر کوٹ بھی موجود ہیں دوستو یہ بہت وسیع و عریض گراؤنڈ ہے یہاں پر جو طلباء ہیں وہ اپنے گیر نصابے سرگرمیاں جاری رہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو صحت کے لحاظ سے بہتر رہ سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ دیکھیں کہ دھوڑ کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے یہاں پر کالج کی طرف سے پی ٹی ای ٹیچرز کی ڈیوٹی بھی ہے اور وہ طلباء کو بہتر انداز سے کھیلنے کے بارے میں گائیڈ بھی کر رہے ہیں دوستو گورنمنٹ کالج کے ساتھ ساہیوال بورڈ کی بلڈنگ بھی ہے کیونکہ ساہیوال بورڈ کا قیام دوہزار بارہ میں کیا گیا تھا اس لئے ساہیوال بورڈ کی بلڈنگ عرضی طور پر گورنمنٹ کالج کے ساتھ ہی ہے یہ گورنمنٹ کالج کے اندر موجود ساہیوال بورڈ کا اوٹلیٹ ہے سہولت مرکز ہے یہاں پر طلباء اپنی اصنات کے حوالے سے ریزرٹ کے حوالے سے دوبارہ اڈمیشن کے حوالے سے ریچیکنگ کے حوالے سے دلخواسیں دے سکتے ہیں یہ گورنمنٹ کالج کے ساتھ بلکل ملہی کا ساہیوال بورڈ کی بلڈنگ آپ دے سکتے ہیں یہ ساہیوال بورڈ کی بلڈنگ ہے اور یہاں پر حدائیات مختلف قسم کی طلباء کے لئے موجود ہیں یہ سولت مرکز گورنمنٹ کالیج کے اندر ساہیوال بورڈ کا موجود ہے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر انتظار کے لئے چیئرز بغیرہ رکھی گئی ہیں یہ ساہیوال بورڈ اور گورنمنٹ کالیج کی بیلڈنگ اب بالکل ساتھ ساتھ ہی ہے اور ساہیوال بورڈ سے مسلک تمام مسائل کا حل ادھر کیا جاتا ہے دوستو گورنمنٹ کالیج کا یہ گراؤنڈ آپ دے سکتے ہیں فٹبال گراؤنڈ ہے بہت بہترین اور شاندار منظر ہے جامعہ مسجد کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں کالیج کے اندر ایک بہت بڑی جامعہ مسجد بھی ہے جس کے اندر طلبہ نماز ادا کر سکتے ہیں یہ مرکز سہولیات کو ایک بر پھر میں دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے دوستوں کے لئے اس بات کو جاننا کہ گورنمنٹ کالیج کے اندر ساہیوال بورڈ کا سولت مرکز بھی بنایا گیا ہے جہاں پر طلبہ اپنے تعلیمی مسائل کے حوالے سے رابطہ خضر کر سکتے ہیں دوستو یہ ساہیوال بورڈ کے انسات یہ گورنمنٹ کالیج کے اندر کالیج کی جامعہ مسجد اب ایک سائٹ سے میں ویو دکھا رہا ہوں یہ اب دے سکتے ہیں بہت بہترین اور شاندار خوبصورت جامعہ مسجد بنائی گئی ہے دوستو یہ انگریز کے سٹائل کے اوپر بنی ہوئی پرانی جامعہ مسجد ہے لیکن اب اس کو بہترین انداز سے بنا دیا گیا ہے یہ اب دے سکتے ہیں سائٹ بیو گورنمنٹ کالیج کی جامعہ مسجد موسیقی 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 دوستو بیرونی طلبہ کے لیے یہاں پر ہوسٹل بھی مجود ہیں خواتین کے لیے اور بوائز کے لیے الگ الگ ہوسٹل ہیں بوائز کے لیے جناح حال ہے اور خواتین کے لیے فاطمہ حال الگ الگ ہوسٹلز بی گورمنٹ کالیج کے اندر مجود ہیں تاکہ بیرونی طلبہ یہاں پر آ کر تلیم سے مجھ سے بھی دو سکیں دوستو یہ جناح حال کا بیرونی منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں موسیقی